شہباز شریف کی روانگی روکنے کے لیے حکومت ڈٹ گئی اپوزیشن لیڈر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا فیصلے کی منظوری دی جائے گی ہم مکمکہ کے لیے تیار نہیں شہباز شریف کی حالت نہ اتنی سیریس ہے نہ کوئی ایمرجنسی ہے کہ وہ باہر جائیں شہباز شریف عدالت کو جواب دیں کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق ان کی گارنٹی کہاں گئی وعدہ ایفا کیوں نہ ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا کیا منی لانڈرنگ کے خلاف آواز اٹھانے کا ٹھیکہ صرف امران خان نے لیا ہے کرپشن کے خلاف جہاد قومی فریضہ ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے ایسی اقتصادی بدحالی اور تباہی زندگی میں نہیں دیکھی یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ معاشی انڈیکیٹرز میں پاکستان افغانستان سے بھی نیچے چلا گیا ایسن اقبال کا ٹوئیٹ اتا تارٹ کہتے ہیں رنگ روڈ منصوبے سے غلام سرورخان اور ظلفی بخاری کو فائدہ دیا گیا منصوبہ 86 کلو میٹر طویل کر کے ان کی زمینوں تک گزارا گیا فون پر ہیلو ہیلو کے ڈرامے سے مہنگائی کے سنامی کی تباہی ختم نہیں ہو سکتی کرپشن اور منی رانڈرنگ کے نام پر عمران خان کا واویلہ سیاسی انتقام ہے احتساب کے جھوٹے نارے کا پول کھل چکا عمران خان خود مافیا کے سرپرست ہیں آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی جدو جوہد کہاں پہنچیں بلاولا آپ کی قابلیت صرف پرسٹی پر شیمن بننا ہے وزیر مملکت برائی تلات و نشریات فروخ حبیب کا رد عمل کہا سندھ میں مسلسل تیرہ سال سے پی پی کی حکومت ہے اس کے باوجود غریبوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی آپ کی سرپرستی میں آپ کے زیرے اثر لوگ چودہ عرب کی گندم ہڑپ کر گئے شہباز گل کہتے ہیں سندھ حکومت ثانیہ بارہ مئی کے متاثرین کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ استفعے کم دینے ہیں؟ دھرنا کتنے دنوں کا ہوگا؟ سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن نے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ میں شامل جماعتوں سے تجاویز سلب کر لیں جے یو آئی کی مرکزی شورا کا اجلاس 23 ماہ کو طلب وزا لہو لہو اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43 ہو گئی تیرہ بچے حماس کے کارکن بھی شامل ایک ہزار سے زائد فلسطینی زخمی درجنوں امارتیں تباہ حماس کی جوابی کارروائی راکٹ حملوں میں تیل کی پائپ لائن اور بس تباہ پانچ اسرائیلی حلاق اسرائیلی شہر لد میں انتہا پسند یہودیوں کے فلسطینیوں پر حملے گاڑیوں کو آگ لگا دی فلسطینیوں کا بھی احتجاج میں وزیراعظم پاکستان فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کا ٹوئیٹ امریکی دانشور نام چومسکی کا کال شیئر کر دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیل پورے فلسطین کو قبرستان بنانے پر طولہ ہے عالمی برادری عرب لیگ اور او آئی سی اسرائیل کو بربریت سے روکنے کے لیے فوری کردار ادا کریں محضب دنیا کے بیان کافی نہیں پاکستان، ترکی، امریکہ، برطانیہ، سپین سمیت مختلف ممالک میں ریلیاں ملک میں کرونا کی وبا سے گھر اجڑنے کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چار مریض دم توڑ گئے دو ہزار آٹھ سو نتر نئے کیسز ریکارڈ مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریہ چار دو فیصد رہی خیبر پختونخواہ میں ایک اور ڈاکٹر شہید اسد عمر کہتے ہیں سولہ مائی سے تیس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرونا ویکسین کی ریجسٹریشن شروع ہوگی لاہور، پشاور، لارکانہ اور حیدر آباد میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی، تاجروں اور پولیس میں آنکھ مچھولی وزیر آلہ سین نے عید پر کرونا ویکسینیشن سینٹرز کھولے رکھنے کی ہدایت کر دی ریسٹورنس کو کھانا پاسل کی اجازت وزیر اطلاع سین، ناصر شاہ کہتے ہیں سخت فیصلے خوشی سے نہیں کیے جاتے تاجر برادری سے ہمدردی ہے عوام عید پر بھی جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا پاکستان میں عید الفطر جمعہ چودہ مئی کو ہونے کا امکان ملک میں بہری برادری نے آج ہی عید منائی سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر ممالک میں عید الفطر کل ہوگی اور او آئی سی اور آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ جاری بلے بازو میں بابر آزم کی ایک درجہ تنازلی دسویں نمبر پر آگئے عزر علی کی چار درجے بہتری بلے بازو میں سولویں نمبر پر آگئے پاکستانی بولر کو بھی محنت کا سلح مل گیا رینکنگ میں بہتری حسن علی کا چودوان اور شاہین آفریدی کا بائیسوان نمبر موسیقی